کو قرآن کی پبلکیشن کو دعویہ سٹالز کو اسلامی پریچرز کو اسلامی ایون یوٹیوبرز کو بین کیا جا رہا ہے کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے سوال یہ اٹھتا ہے بھئی آپ کے پاس تو لحصیت ہے تھا سیکلوریزیشن تھا آپ نے اسی کو ویپنائزیشن بنا لیا ہے کر لیا ہے اور عجیب بات آپ کو بتاؤں جب سے فرانس میں اسلاموفو بیا کی ایک بڑی لہر آئی ہے اور یہ سٹیٹ لیول تک انڈویجل سے لے کے سٹیٹ لیول تک پہنچی ہے اس کے بعد سے مسلم کے خلاف پروپیگنڈا اور ان کو کورنر کرنا اور ان کو بلی کرنا اور ان کو ایون پرسیکیوٹ کرنا اس کے واقعات بڑے ہیں کم نہیں ہوئے اب یہ موڈرن سیکلور سٹیٹ تھی کیا ہے جی واقعات ہوتے ہیں دوزار سولہ کے اندر لوگوں کو مارا جاتا ہے واقعات ہوتے ہیں سٹیبنگ کے نوٹری ڈائم بیسلی کا مارا جاتا ہے لوگوں کو سیٹل سٹیبنگ کی جاتی ہے ایک پولیس وومن کے اوپر ساؤدرن فرانس میں جو مسلمان تھی مسلمان لوگوں کے اوپر بار بار مارنے کے واقعات سامنے آتے ہیں ہجاب کو کھینچا جاتا ہے نکاب کو اتارا جاتا ہے دھکے مارے جاتے ہیں بس کے اندر بولی کیا جاتا ہے ورک بلیس کے اوپر توکا جاتا ہے داڑی کو پکڑ کے مارا جاتا ہے یہ سارے معاملات کیا جاتے ہیں اور سٹیٹ کا جو ہٹ ہے میکرون وہ ہپڈو کی تاریف کرنا چلو جی جانے دو اس پر اس کی ہی کرتا ہے جانے دو ان کے بناو ان کی جو ہے نا وہ بلاس فیمیس کاٹون بناو بھئی آپ تو سیکولر تھے جو آنر کرتا تھا کسی بھی ریلیجن کے سینٹیمنٹس کو کدھر کیا آپ کا موڈرن سیکولرزم اس کا مطلب ہے آپ نے لولیپپ دیا تھا آپ نے لوگوں کو چونہ لگایا تھا کہ وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہوں خود کو نیوٹرلائز کریں اپنی ایمیون ایمیونٹی والز کو ڈراب کریں اپنی شیلڈز کو نیچے گرائیں تا کہ آپ ان کے نیچے سے سیکولرزم کا کارپٹ چھین کر اور ان کے اوپر لیبرل ایتھیسٹک مریٹریلیسٹک مورل ویلیز کو امپورز کر سکیں یہ کیا آپ نے اب یہی پر بس نہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا دیدار کروا دیتا ہوں جو سو کالڈ سیکولرز سٹیٹ کا نائنٹین او فائی میں کانٹیکٹ سائن کیا گیا تھا اور چرچ اور سٹیٹ کو علاقہ کر دیا گیا تھا یہ آپ کے سامنے لائے سیتے آپ کے سامنے ہے اس کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ کہتا کیا ہے آپ کے سامنے ہے کہ یہ لائے سیتے ہے کیا اور اس کے اوریجنز کیا ہیں اس کا رفلی ٹرانسلیٹ کیا جائے تو سیکولرزم ہے یہ نائنٹین او فائی کے اندر قانون کے طور پر پیش کیا گیا جس میں اوفیشلی سیگریگیٹ کیا گیا چرچ کو گورمنٹ سے اور اس سیگریگیشن کے اندر سیپریٹ کر دیا گیا چرچ اور سٹیٹ کو رولز اور نیگولیشن کے اعتبار سے دو فرنچ کونسپٹ آف سیکولرزم آلسو پرومیس تو گرنٹی دا فریدم تو پریکٹس ریلیجن دو فرنچ کونسپٹ آف سیکولرزم تھا یہ پرومیس کرتا تھا وعدہ کرتا تھا گرنٹی کرتا تھا کہ آپ اپنے ریلیجن کو فریلی پریکٹس کر سکیں گے تو وہ کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ تو ہمیں یہ لولیپپ دیتے رہے تھے کہ سیکولرزم اینٹی ریلیجن نہیں ہے بلکہ فریدم کو ریلیجن کی فریدم کو یہ گرنٹی کرتا ہے پرومیس کرتا ہے یہ تو بالکل اس کے اوپوزٹ ہو گیا میں نے آپ کو کہا تھا میں دنیا میں سیکولرزم میں سے صرف ایک ہی مثال رکھ رہا ہوں اور چاول کا ایک دانہ دیکھ کا ایک دانہ ہی چیک کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا سیکولرزم کس طریقے سے بائی دا پیسیڈ اف ٹائم کتنا کوئی ایوالو ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے اور بالکل یہ اپنے کلاسیکل فنڈمنٹلز اور لٹریچر کے مطابق ہے کہ نہیں یہ جہاں بولا گیا تھا کہ سیکولر ہو کر آپ غیر مذہبی نہیں ہو آپ کو ٹنشن نہیں ہے یا آستہ آستہ مذہب کو کھوریج کر آپ کے اندر سے نکال رہا ہے کیوں کیونکہ میکس ویبر نے کہا تھا ایسے آف سوشیالوجی کے اندر کہ در آر تری انٹیگرل کمپوننٹس آف سیکولرزم آپ کے اندر سے مذہب کو کھوریج کر نکالنا آپ کی بوٹیوں کے اندر سے نکالیں گے آپ کو نکالنا پڑے گا یہی وجہ ہے کہ فرانس اس وقت اس جگہ کے اوپر پہنچا ہویا ہے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے مجھے پتا ہے میں ابھی کہہ دوں کیونکہ مجھے پتا ہے میں بعد میں بھول جاؤں گا کچھ چیزیں میں نے کوئی چیز بھی لکھی نہیں ہوئی جو میرے سامنے میں نے ریفرنسز تیار کیا ہم اس کے مطابق بولنا تو مجھے بھولنا جائے اس لئے میں بھی بھول رہا ہوں بولنا میں بعد میں جاتا تھا مگر مجھے پتا ہے مجھے بھول جائے گی اب اگر کوئی سیکولر مائنڈ یہ کہے یا کوئی پرو سیکولرزم یا پلو سیکولرزم یا سیکولرزم کا ایڈوکیٹ یہ کہے کہ آپ ایک سٹیٹ کی بات کر رہے ہیں فرانس کو تو ہم بھی کنڈم کرتے ہیں اس سے آپ پورے سیکولرزم کو کیوں کہہ سکتے ہیں یہی بات جب ہم کسی مسلم سٹیٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اگر ریلیجس سٹیٹ غلط کر رہی ہے تو وہ اسلام کے پروپر اصولوں پر نہیں ہے تو آپ ہماری زبان کھینچ لیتے ہیں حلق سے آپ ہماری بات نہیں سنتے آپ اس وقت آپ اس وقت اسلام کو بلیم کرتے ہیں ہم کہہ کہہ کر تھک جاتے ہیں کہ مسلم سٹیٹ اور اسلامی سٹیٹ کے اندر فرق ہے آپ ہماری بات نہیں مانتے آپ نہیں سنتے آج بھی سنو ہمارے سامنے بھی فرانس ایک موڈل سیکولرزم سٹیٹ ہے جس کو ہم سیکولرزم کی انڈرسٹیننگ کے لیے پیش کر رہے ہیں تو ہمیں یہ لولیپپ مت دو کہ سیکولرزم ایسے نہیں ہوتا ایسے ہی ہوتا بھئی یہ میں نے ایک مثال دی ہے میں درجنوں مثالیں دے سکتا ہوں جرمنی ہے ٹین مارک ہے بریٹن کے اندر کیا ہو رہا ہے امریکہ کے اندر ریسنلی کیا ہوا ہے چھوڑ دیں ہم ہم اس طرف نہیں آ رہے ہیں ہم نے ایک مثال دی ہے تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے ہم بھی تب رہتے ہیں اسلامی سٹیٹ کے اندر اسلام کو پروپرلی جب جو انہیں ایمپلیمنٹ کیا جائے گا تو آپ کو اس کے ریزلٹ نظر آئیں گے میں ابھی اسلام کے ایشو پر بات نہیں کرنا چاہ رہا سیکلرزم کو ٹیکل کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں انٹرنلی آگے بڑھتے ہیں آپ کے سامنے ایک اس لائے جو میں نے آپ کو بتایا لائی سٹیٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے میں بجائے اس کے کہ کسی مسلم آرٹیکل کو یا مسلم ویب سائٹ کے اوپر جاتا میں نے اوفیشل یورو نیوز کی جو سائٹ ہے اس کو فوکس کیا اور وہ آپ کے سامنے رکھا یورو نیوز بتاتی ہے what is secularism اور لائی سٹیٹ ان فرانس وہ کہتا ہے فرانس is a secular country in that it claims it is officially neutral in matter of religion supporting neither religion nor the absence of it as well as not having a state religion وہ تو ہم بتا چکے ہیں secular بھی ایک religion ہی ہے secularism بھی خیر تو لائی سٹیٹ فرانس کا secular claim یہ کرتا ہے کہ ہم neutral ہیں religion کے matter میں نہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں نہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے بہت اچھے حلال میٹ کو تم سائیڈ پہ کر رہے ہو ہجاب کو تم اتروا رہے ہو مسجدوں پر تم پبندی لگا رہے ہو اسلامی لیٹریجر کو تم بین کر رہے ہو مسلم ہوم سکولنگ کو تم بند کر رہے ہو جو رولر ریگولیشن ایکسٹریمزم کو یا ٹیرررزم کو ٹیگل کرنے کے لیے ہونے چاہتے ہیں وہ کرو مگر مسلمانوں کی شناکت کو مٹانے کا کہاں سے تصور آگیا اس سیکولرزم میں تو that means کہ سیکولرزم ہے یہ تو آگے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں the french state does not favor any one religion and guarantees their peaceful coexistence in respect of the laws and principle of the republic the government's website reads government کی website کے اوپر یہ ساری بار مگر امنیسٹی انٹرنیشنل اس کے برقس بات کرتا ہے کہ جب سے فرانس کے اندر سیکولرزم کی دجیاں و لائسیتی کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں کیا چیز نکلی یہ آپ کے سامنے امنیسٹی انٹرنیشنل 29. марج 2021 میں کہتا ہے کہ republican ویلیوز لائسک ڈسکریمنیشن اور وہاں پر فرنچ سینٹ کے اندر ڈیبیٹ پیش کی گئی اس چیز کے اوپر کہ آپ کو سیکولرزم کو سیکولرزم کرنا ہے اب وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو لو پیش کیا گیا میکرن کی جانب سے اور ریپبلکن ویلیوز ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے اس سے ڈسکریمنیشن کی بو آ رہی ہے تو اب وہ کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل ایمنیشن انٹرنیشن وہ کہتے ہیں اس پرپوز لاؤ is wide open to abuse جو لاؤ پیش کیا گیا ہے اس لاؤ کے ذریعے تو مانورٹیز کو یا ریلیجز کمیونٹیز کو abuse کیا جا سکتا ہے and a threat to the very freedoms the french authorities claim to stand for 1905 میں جس بریادوں کے اوپر فرانس کو سیکلر کیا گیا تھا یہ بالکل اس کے opposite جا رہا ہے مگر کوئی اٹھ کے نہیں کہتا کیونکہ سیکلرزم کا پلین ہی یہ تھا پہلے ان کو لا دین کرو ان کو نون ریلیجز کرو جب یہ اپنی ایاشیوں میں لگ جائیں جب یہ دین کی اہمیت کو چھوڑ جائیں تو پھر ان کے نیچے سیکلرزم کا کھینچ کے اپنی مرائلیٹیز امپوز کرنا شروع کر دو تو یہ threat ہے اس کو اب یہی پر بس نہیں میں آپ کو انا دولو ایجنسی کی ڈبل اے کی میں آپ کو بتاتا ہوں گو کہ یہ ٹرکش ایجنسی ہے مگر اوویسلی یہ سٹیٹس انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اس لیے میں نے پہلے یورو نیوز اور امنیسٹی انٹرنیشنل پیش کیا اس threat کے حوالے سے کہ یہ cases بڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں فرانس میں اسلامو فوبک اٹیکس اپ شاپلی لاسٹ یر دوہزار اکیس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں دوہزار اکیس میں جنوری پہلے دن یعنی پہلے مہینے میں وہ کہتے ہیں کہ اسلامو فوبک اٹیکس ان میں انکریز آیا ہے کتنا انکریز آیا ہے اپ ٹو فیفٹی تھری پرسنٹ فیفٹی فائیو اٹیکس اگیسٹ مسلم ان ٹو تھاؤزن نائنٹین بٹ اب مونیٹرنگ گروپ کہتا ہے کہ تباہی بچ گئی ہے ہزاروں کے اندر لوگ مرنا شروع ہو گئے ہزاروں کے اندر لوگ بھاگنا شروع ہو گئے یہ سیکولر فرانس ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہی سوال یورو نیوز نے رکھا ہے پتہ کیوں کیونکہ سیکولرزم فلاپ ہو رہا ہے فیل ہو گیا ہے فرانس کے اندر یہ ایک سٹیٹ کا آل رکھا ہے تو یورو نیوز سوال رکھتا ہے is سیکولرزم working in modern day فرانس کیا سیکولرزم واقعی modern day فرانس میں آپ کے سامنے مثال ہے نا جی آپ کے سامنے ہے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا some observers have said فرانس is going through an identity crisis and سیکولرزم is being used as a key weapon in that چلو جی کانی موک گئی کانی موک گئی وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں فرانس اس وقت identity crisis میں گزر رہا ہے اور سیکولرزم کو ایک weapon کے طور پر use کیا جا رہا ہے تو سیکولرزم ایک weapon کے طور پر identity crisis create کر رہا ہے یہ اچھا کیسے ہوا اور سیکولر سیکولر رہا کہاں جو lollipop یہ دنیا کو دیتا وہ کہتے ہیں that lyceti is being used particularly against muslims by some political commentators and politicians to make them remove visible signs of their religion وہ کہتے ہیں یہی 1905 کا فرانس کا سیکولر سٹیٹمنٹ جو تھی lyceti اسی کو ہی مسلمانوں کے خلاف use کیا جا رہا ہے اور politicians اور political commentators کہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے جو سیک symbols ہیں ان کو remove کیا جائے مسجد کو ٹوپی کو دھاڑی کو پردے کو ہجاب کو ان چیزوں کو remove کیا جائے مارکٹ کے اندر سے حلال ٹیکس کو remove کیا جا رہا ہے مسجدوں کو remove کیا جا رہا ہے اسلام literature کو ban کیا جا رہا ہے تو secularism کھے در گیا یہ بر یورو نیوز آخری لائن دیکھیں وہ کہتے ہیں the interpretation of secularism that all citizens of the republic should be the same اب یہ point چیک کرنا درہ یورو نیوز کہ رہا جی وہ کہتے ہیں the interpretation of secularism secularism کی یہ تعریف یا secularism کی یہ philosophy کہ سارے رہنے والے should be the same ایک طرح treat کیا جائیں گے is difficult to achieve in modern France چلو جی کانی موک گئی جی وہ کہتے ہیں کہ secularism کا یہ lollipop کہ سب individuals کو ایک ریز treat کیا جائے گا is difficult to achieve in modern France modern France کے اندر ہی آپ چلتا وہ دکھائی نہیں دے رہا simple اب یہ تو بات ہے چند cases کی ابھی recently ایک واقعہ گزرا ہے آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر France 24 کی news 2022 یعنی ابھی سال بھی مکمل ہونے کو نہیں ہوا سال ابھی مکمل نہیں ہوا دس مہینے ہو گئے ہیں اس واقعے کو ایک footballer ہے جو کہ اس وقت سنگل کا ہے یعنی ویسٹ ایفریقہ کی سائٹ پر ہے اور یہ میں بتانا ضروری سمجھتے تھو تھوڑا بیگراؤن لے لیں یہ یاد رکھیں کہ جو فرانس ہے جو فرنچ تھے ان کی بھی کلونیز تھیں یہ بھی کلونیز کرتے تھے ایریاز کو جیسے الجزائر کو کیا جس کو الجیریا کہتے ہیں اسی طریقے سے ویسٹ افریقہ کے کچھ لوگوں کو کیا یہاں تک کہ فرنچ اور پرتگال گوہ کی بیچ تک بھی آئے تھے یہ جس کو واس کو ڈے گاما کہا جاتا ہے یہ پرتگالیز اور فرنچ مکس ہو کر یہاں پر آئے تھے گوہ کی بیچیز کے اوپر مگر وجہ ہے کہ کینیڈا کی بڑی مین لینگویجز میں فرنچ بھی ہے اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مراکو مراکش یہ ایریاز کے اندر آپ کو فرنچ تچز دکھائی دیں گے کیونکہ یہ بھی ان کی کولونیز تھیں اسی طریقے سے جو ویسٹ افریقہ کے گیمبیا ہے کچھ اور کنٹریز ہیں وہاں پر بھی لینگویجز میں فرنچ آپ کو زبان دکھائی دے گی فرنچ لوگ وہ بھی زبان بولتے ہیں کیونکہ وہ فرنچ کولونیز رہی ہوئی ہیں اب آپ کو لے کے آتے تو فٹبال کی ایک ٹیم آئی اور اس ٹیم میں ایک لڑکا تھا سینگل کا جس کا نام ہے ادریس گویائی ادریس گویائی جو ہے اس بندے نے ایک فٹبال کا میچ نہیں کھیلا فرانس کی طرف سے کیونکہ یہ ان کے کلب کا میمبر تھا اس کی وجہ یہ بتائی گئی یعنی یہ کلیم کیا گیا ہے کہ اس نے میچ اس لیے نہیں کھیلا اس میچ میں ٹیم کو جو ٹی شیٹ پہنائی جا رہی تھی یونی فارم کے طور پر اس میں lgbtq کا بیج لگا ہوا تھا اور ان کا فلیگ لگا ہوا تھا ہومو سیکش کا اس بندے نے وہ شرٹ نہیں پہنی اور اس شرٹ نہ پہننے کی وجہ سے یا نہ پہننے کے لیے اس میچ سے کوئی بھی اوزر بنا کے اس team کو یا ڈیریکٹر کو کہا کہ نکل گیا میں یہ میچ نہیں کھیل سکتا میں بیمار ہوں یا فلانا ہوں انہوں نے اس کے اوپر case کر دیا اور اس کو کھڑا کر دیا مارکٹ کے اندر اور اس کہا کہ explain کرو کہ تم ان homophobia accusations کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو ادھر کھڑے ہو انا تم پہ بیان لگ جائے گا بتاؤ سمجھ ہو ٹھیک ہے اچھا یہ اب آرٹیکل کو تورہ سم پڑتے ہیں اس نے اس میں explain کیا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے پاریس پاریس سینٹ جرمن جرمن میٹ فیلڈر ادریسی گانا has been ordered by the french football federation ethics board to answer accusations کس کیا accusation ہے he missed a game to avoid wearing a rainbow jersey in support of the lgbtqi plus moment اس moment کو support کرنے کے خلاف تم نے شرٹ کیوں نہیں پہنی سیکل ریزم کہا گیا مجھے تو بتایا گیا تھا سیکل ریزم مجھے تو بتایا گیا تھا کہ individual کے belief کو honor کیا جاتا ہے ہمیں تو لولی پپ دیا گیا تھا کہ سیکل ہو جاؤ تو ہر بندے کو اس کا right ہوتا ہے وہ جو چیز کو practice یا profess کرنا چاہے تو یہ جناب liberal moral values کہا سے enforce ہونا شروع ہو گئی lgbtq shirt پہن نہیں پہن نہیں یہ چکر ہے یہ سمجھ سے بہر ہے اب آگے چلے وہ کہتے ہیں کہ ایک میچ اس نے پہلے بھی نہیں کھیلا اور اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ اس کو انجری ہوئی ہے مدے کی بات آپ کو بتاؤ مدے کی بات یہ ہے کہ آگے گیو سے کہا گیا کہ must issue a public apology اور say the rumors he refused to take part in french football's fight against homophobia are unfounded according to a letter seen by AFP address to the player اس کو french football frederation ethics board کی طرف سے یہ فورس کیا گیا کہ تم ایک apology public apology publish کرو public apology کہ تم کیوں نہیں شامل ہوئے یا یہ کہ تم homophobia نہیں ہو بلکہ تم بیمار باقی injury ہوئی تھی تم نہیں شامل ہوئے اب یہ بندہ direct کو فرانس کے ساتھ لینا دینا بھی نہیں صرف کسی زمانے کے اندر فرنچ کی کولونی رہ ہوئے یہ ڈراما کیا حتی کہ ٹویٹر کے اندر اس کے کنٹری کا جو پریزیڈنٹ تھا سینگل پریزیڈنٹ میکی سیل وہ آگیا میدان میں اس نے کہا ایس سپورٹ ادری سا گانا گئی his religious beliefs must be respected انہ کہ تو اڈی ایسی کی تیسی فرانچ آلے بڑے چودری کرتے ہوگے انیسوی صدی میں ہم پر حکومت ہمیں کلونی بنایا تھا اب نہیں ہے تو یہ دو کنٹری ہیں سینگ گیمبیا گیمبیا لیدہ ہے اس میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 90 سے 95 پرسنٹ یہ لوگ مسلمان ہیں ان دونوں کنٹری میں تو جو سینگل میں مادر چاہتا ہوں کافی تھوڑا لمبا ڈیٹیل میں اس کو سمجھانا پڑا مگر آج کا مدہ ہمارا ختم ہوا اس میں ہم نے جو چیزیں سمجھی ہیں ان کا کرکس میں نکال دیتا ہوں بڑے پیمانے پر سیکلر ریزم کے بارے میں مسکنسپشنز سیکلر لوگ مسلمانوں میں اور نون مسلمز میں پھلاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے ان مسکنسپشنز کو ہم نے دور کیا ان کی لسٹ میں نے آپ کے سامنے سٹارٹ میں آپ کو دکھائی تھی ان کو دوبارہ انیلیسز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آیا واقعی یہ مسکنسپشنز جو سیکلر ہمیں دیتے پھرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا ہے نو انٹرفیرنس ان پرسنل بلیف ہجاب فوٹبالر کے ساتھ بین حلال میر مسجد داڑی ٹوپی سکاف کروس ہر چیز کو اتار دی اوکے نوٹ امپوزنگ مورل ویلیوز دیکھ لیا ملٹائی فیتھ سٹیٹ دیکھ لیا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے انیلیسز کیا تھا اور دوسری چیز ہم نے ہسٹری ڈیفینیشن ہسٹری کے ساتھ اس کا لنک اور ایولوشنری اور گریجولی پروسس سے سیکلوریزم کو جو ڈیویلپ کیا گیا اور اس کے انٹیگرل پارٹس جو ہیں انہوں کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو چیزیں رکھیں وہ آپ کے سامنے رکھتیں اسی طریقے سے سیکلوریزم ٹرم کو جس نے کوائن کیا اسی طریقے سے ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا جس میں ہم نے چنکیا آتھ شاسترہ اس کو بھی دیکھنے کوشش کی کہ ہسٹری میں دور سے دور آپ نکل جائیں آپ کو سٹیٹ اور ریلیجن ہنڈ ہنڈ دکھائی دیتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ کیسے لیبرالز ایک وار ویچ کیے ہوئے ہیں اپنی ویلیوز کو کو امپوز کرنے کے لیے ایون کرسٹینٹی اور مسلم کے اوپر اسی طریقے سے ہم نے ایک مثال کا طور پر آپ کے سمجھ رکھ دیا ایک ملک کو موجودہ دور میں تاکہ آپ سمجھ سکیں سیکولیزم کیا ہے اچھا جی میری آواد آ رہی ہے نہیں جی آپ کو درہ بتا دے جی لوڈنگ ہو رہی ہے یا میرے پاس تو آواد آ رہی ہے میرے پاس تو سب ٹھیک ہے چل رہے کسی کا اور اور کا ہوگا چل رہے تو یہ چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو میں نے کوشش کیا مختصر رکھوں اس میں آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملے ایک نئی جہت سے سیکولیرزم کو دکھا جائے وہ میں نے رکھ دیا ایک چیز آپ سمجھ لیں میں نے اس میں نہ کوئی قرآنی آیت پڑھی ہے نہ میں نے کوئی حدیث پڑھی ہے اور نہ میں کوئی اسلامی سلوشن پیش کرنا چاہتا ہوں میں صرف انڈسٹینڈنگ آئیڈالوجیز کا ایک سلسلہ شروع کر چکا ہوں جس میں ہم اس آئیڈالوجی کو اسی کی بیسز کے اوپر سمجھیں گے اور انہی کے لوگوں سے پوچھیں گے اور انہی کے حالات اور واقعات سے جانے کی کوشش کریں گے اسلام کیا ہے اس کو ہم آخر میں سمجھیں گے اسلام کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں اسلام کی سپیشیالٹیز کیا ہیں اسلام جب حصیت سسٹم کسی سٹیٹ میں امپلیمنٹ ہوتا ہے تو اس کے فوائد اور اس کے سمرات اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کی خوبصورتی کیا ہے اس کا گلیمر کیا ہے اس کا کلیمیکس کیا ہے اور اس کا اڈوینچر کیا ہے یہ ہم آپ کو الادہ سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی لنک میں کر رہا ہوں پبلک اور اس میں میں کوشش کروں گا کیونکہ رمضان ہے تو ہم مکس گیترنگ رکھیں گے میں فکس ٹائم کروں گا فکس ٹائم اس وقت دو گھنٹے ہونے کو ہیں تو میں کولز کے حساب سے آدھا یا پونہ گھنٹا سٹریم کو رکھوں گا رمضان کی سٹریم لمبی نہیں ہوا کریں گی کیونکہ اس میں عبادات اپنا قرآن اپنی دعائیں اپنی فیملی اپنے معاملات ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو لنک میں کر رہا ہوں پبلک آپ کے سامنے لیں جی یہ لنک میں نے پبلک کر دیا ہے آج کے مددہ کے اوپر ہمارے پاس آدھ پون گھنٹا ہوگا جس پہ ہم کول کر سکیں لے سکیں یعنی دو ڈھائی گھنٹے اس میں جو دوست آگئے سمجھنے کے لیے تو ہم اس کو لے لیں گے تاکہ پروگرام کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنایا جا سکے مقصد یہ ہے میرا سٹارٹ میں دل تھا کہ میں اپنی پریزنٹیشن دے کے کلوز کروں گا اور نکل جائے کروں گا جس کو سیکھنا سیکھے جس نے اتراز کرنا کرتا رہے ہم اپنی ایک پریزنٹیشن دے دیں پھر میں نے سوچا پروگرام کو تھوڑا سا انٹریکٹیو بنانا چاہیے ہو سکتا ہے لیئرز میں کچھ ایسے questions objections یا کوئی issues یا کوئی جو میرے اوپر کو اترازات ہیں وہ ہو سکتے ہوں میری پریزنٹیشن کے اوپر تو ان کو رکھا جا سکے اس لیے میں اوپن کر دیا اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم لے لیں گے رزوان انساری صاحب موارے ساتھ آئے کیمرہ آف کر لیجیگا میرے پیارے بھائی تھا کہ میں آپ کو یہ گا بھائی ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے ہم اس کو جوائن کر سکتے ہیں جی جناب ہمارے ساتھ بچ شکن امہ ترتیب کے ساتھ لیتا جاؤں گا اگر مزے کی گفتگو شروع ہوئی اور سیکھنے سیکھنے کو ملا تو ہم اس کو لمبا بھی کر سکتے ہیں ان کیس تو یہ ذہن میں رکھے آپ ٹھیک ہے جی جی بچ شکن بھائی السلام علیکم پیارے بھائی جو لوگ خود کو سیکلر مسلم کہتے ہیں کیا یہ آگزی مورن نہیں آگزی مورن سنات کیا کہتے ہیں سنات اتزاد آگزی مورن جو لوگ خود کو جی جی سیکلر مسلم کہتے ہیں جی 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 دیکھیں پتہ کے بات یہی چیز ہم رکھ رہے تھے کیا سیکلر آپ کو مذہبی مانتا ہے یہ تو اس سے پوچھے کیا سیکلر آپ کو مسلم مانتا ہے آپ کو نہیں مانتا once you said you were a سیکلر or you سیکلرائز yourself that's what I was presenting ٹھیک ہے آپ جب اپنے آپ کو سیکلرائز فارم میں پیش کر دیتے ہیں at the very moment آپ مذہبی نہیں جاتے آپ کے اندر سے دین چلا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ حقیقت ہے ٹھیک ہے بھائی بہت شکریہ میرے پیارے بھائی thank you so much اور بھائی کیسے ہیں جناب آلن بس آلن جی والیکم سلام الحمدللہ حمدللہ آمدللہ آمدللہ زبردست کھدر گئے سوری جی جی آگے جی جی سیکلرزم کی تو اپنے دھوٹی کھول دی پوری اور اصل میں یہ کام جو چلا رہے نا جہاں پہ سیکلرزم ٹائپ کا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہاں یہ کوشش کرتے کہ انجیو کے ذریعے سیکلرزم کے نام پہ ایترزم پہ لائے جائے اچھا ایک منٹ آپ آپ بات کریں بات کریں جی جی الگی بی ٹی کیو کے لیے ہم لڑ رہے ہیں ہم سیکسول کے لیے ہم لڑ رہے ہیں اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور جہاں 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 پہ یہ لوگ ہیں سیکلرزم تو وہاں پہ آپ دیکھنا پڑ گئے یہ کٹھا رہے ہیں کہ ریلیجیس جو ہے ریلیجن لوگ جو ہے ہرمینی کو خراب کرتے ہیں یہ اپنے پوئنٹ کو ایسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ پہلے ایک نام دیا تھا جور سورس تو ان کی ٹریلنگ میں ہی لوگ جو ریلیجیس کو کلٹ کی طور پہ پیش کرتے ہیں ان کی ٹریلنگ کے اندر میں جو ہوتے ہیں جو سیکول ریزم لیوریزم فیمنیزم اور جو الگی بی ٹی کو فالو کرتے ہیں وہ ٹریننگ میں ہی ریلیجیس پوائنٹ آف بیو کو جو ہے جی نے کا ادھکار نہیں دیتے ٹھیک ہے اپنی طریقے سے تو اس طریقے کے چیزوں کو فیلائے جا رہا رہا ہے انجیوز کی ذریعے بھی اور جس میں بہت بڑی اس میں جو 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 سورس تو ابھی تو انڈیا میں اس کو بین کر دیا گیا پوری ورلڈ وائیڈ اس چیز کو چلانے کی جی ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے ناصل میں ساتھ ایک میسیج تھا وہ بھی کرنا تھا وہ میں نے کر لیا ہے روڑ بھائی آپ ساتھ رہیے گا ساکیب زیا صاحب کو ہم لیتے ہیں روڑ بھائی کی بات آپ نے سنی وہ ساتھ رہیں گے ساکیب زیا بھائی کیسے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام پیارے بھائی جی ٹھیک ہے آپ اللہ کا شکر آپ نے گفتگو سنی آج بھائی جی جی تھوڑی سی زیادہ تو کچھ نہیں سنی میں تھوڑا مسروف تھا تو اس لیے نہیں سن پایا تو بٹ سٹل میں سنتا ہوں ملتا جب دن میں ٹائم ملتا تو میں سن لیتا ہوں جو بھی ریکارڈنگ ہوتی ہے کیونکہ کافی سمیں سے کافی ٹائم سے میں سوچ رہا تھا کیا ان اثیسٹ یا جو بھی اگنوست وغیرہ جو بھی ہے ان کو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا تو سیریس میں اپنے من میں پوچھ رہا تھا کچھ ایک دو سال پہلے کہ کوئی نہیں جواب دینے والا بر سدن ایک بر یوٹیوب سے گو رہا مفتی صاحب کا میں نے ویڈیو دیکھا تو اسی کے تھو میں پھر آپ تک کیسر بھائی سیم بھائی سب تک پہنچ گیا تو بہت اچھا لگا بہت اچھا کام جا رہا 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 رہی اپریشیئیٹ ایٹ اللہ آپ سب کو استقام دے اس کام پہ بہت اچھا کام کر رہے بھائی بھائی انشاءاللہ پھر ہوتی یہ بات ٹھیک ہے اچھا جو بھائی صرف اور صرف تینک یا تعریف کرنے یا دعا دینے کے لیے آرہے ہیں اللہ تعالی ان کی محبت کو قبول فرمائے وہ کمنٹ کے اندر کر لیں کیونکہ کئی لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جگہ کیسے بنے گی یہ بڑا ضروری ہے جو لوگ صرف اپریشیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دعا دینا چاہ رہے ہیں تینک یو بولنا چاہ رہے ہیں وہ کمنٹ کے اندر کر لیں وہ پہنچ جاتی ہے وہ تو اللہ کے لیے نا جی وہ اللہ شف شف بھائی مرض آتا ہے جی شف بھائی